چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے پردیش کی رازدھانی لخنو سے پور میں ماتر تیس کلومیٹر کی دوری پر بسا بارہ بنگ کی شہر لخنو کا سب سے نکٹ تم پڑوسی پوروانچل کا پرویش دوار ایون اتر پردیش راجے میں سب سے تیجی سے وقصد ہوتے شہروں میں ایک آئیے بارہ بنگ کی شہر کی اترکو پرارمب گرتے ہیں لخنو کی اور سے آنے والی سڑک سے رازدھانی لخنو سے پور میں راستی راجمار 27 پر لخنو شہر کی سیما سے چند کلومیٹر آگے بڑھتے ہی سڑک بارہ بنگ کی شہر میں پرویش کر جاتی ہے اس مارکو بارہ بنگ کی میں لخنو روڈ کے روپ میں ہی جانا جاتا ہے بارہ بنگ کی شہر اور شہر میں سما چوکے بنگ کی بریل ایون انیا کئی گرام پنچیتوں کو جوڑ کر بارہ بنگ کی شہر میں وردمان میں لبک ایک لاکھ پچانوے ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ ہے جنسنکھیاں کی درشتی گون سے پوروانچل کا دسوان ایون آیودیا منڈل میں آیودیا فیضاباد کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے لخنو مار پر ہی شہر کا سب سے آدھونک آواسی ایک شیطر آواس ویقاس بسا ہوا ہے لخنو مار پر پور میں شہر کی اور بڑھتے ہوئے زلہ مکیلے ایون پولیس ادھیک شک بارہ بنگ کی گکہ رہلے ایون زلہ نیالے آدھی کے پرسر دکھائی پڑتے ہیں لخنو مار آگے بڑھتے ہوئے شہر کے ویستہ تم چورہ پٹیل چوک پر پہنچتا ہے پٹیل چوک پر ویستہ دس صدیو بنی رہتی ہے یہاں سے پور میں سڑک فیضاباد روڑ سترک ناکہ کی اور ایون اتر میں سڑک روڑ ویز بس سٹینڈ ایون ریلوے سٹیشن کی اور بڑھ جاتی ہے تھوڑا آگے پڑھتے ہی روڑ ویز بس اڈھا تیراہا دکھائی پڑتا ہے یہاں بارہ بنگ کی ڈپو کا بس اڈھا ایستہ تھے بارہ بنگ کی سے لخنو سمیت آس پاس کے سمس تو مہاتپون شہروں میں آواغمن ہے تو بس سیوائیں اپ لفظ ہیں بس اس ٹینڈ سے بائیں ہاتھ کی اور اتر میں سڑک ریلوے سٹیشن کی اور بڑھ جاتی ہے جب آہر لال نہرو اسنات کو اتر مہاوید دلے اگنی شمن کے اندر آدھی سے ہو کر سڑک لفق ایک کلومیٹر سفر تے کر کے ریلوے اسٹیشن بارہ بنگ کی جنکشن پر پہنچتی ہے بارہ بنگ کی جنکشن پوروانچل کے مہاتپون ریلوے سٹیشنوں میں ایک ہے یہاں سے لخنو گورکپور مکھے ریل نائن گجرتی ہے ساتھ ہی ایک مہاتپون ریل مارک گونڈا کی اور پرسان کر جاتا ہے بس اسٹینڈ سے داہینے ہاتھی اور اتر میں سڑک دیواروڑ کے روپ میں جانی جاتی ہے نہرو نگر شری نگر ابھے نگر پریت ویہار آدھی آباسی ایک شیدر دیوار مارک سے ہی سٹے ہوئے ہیں یہ سڑک اتر میں بڑھتے ہوئے پولیس لائنس چورہا سے گجرتی ہے پولیس لائنس سے پششم میں سڑک ریلوے سٹیشن کی اور پور میں چھایا چورہا کی اور ایون دیواروڑ اتر کی اور بڑھ جاتا ہے یہ سڑک ریلوے اوپر گامی سیدو کو پار کر کے اتر میں دیوار ہو کر فتحپور محمود آباد کی اور برسان کر جاتی ہے پولیس لائنس چورہا سے پور کی سڑک مکھے شہر کی اور چھایا چورہا کی اور بڑھتی ہے یہ سڑک اسٹیشن روڑ کے روپ میں جانی جاتی ہے پوران ایک مانداؤں کے انصار یہاں بھگوان ورہا کا پنر جنم ہوا جس کارن اس کا نام بانہن نے اپڑا جو کالنٹر میں بدل کر بارہ بنکی ہو گیا بارہ بنکی شہر مغل کال میں عوض کا بھاگ تھا اسٹیشن مارک پور میں مڑھتے ہوئے چھایا سینیما چورہا پر پہنچتا ہے اس مہدہ پون چورہے سے اتر میں راج کمل روڑ ایوان دکشن کی سڑک کیڑی سے ہم بابو مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے جو فیضاباد روڑ پر جوڑتی ہے اسٹیشن روڑ یہاں سے پور میں نبلیٹ ترہا کی اور بڑھ جاتا ہے اٹھارہ سو پچاس میں عوض پر انگریجوں کا آدھپتے اسٹھاپت ہوا انگریجوں نے جلہ پرنالی لاغو کر شاشن کرنا آرمب کر دیا جلہ پرنالی لاغو ہونے پر اٹھارہ سو چھپن میں دریاباد کو جنپت گھوشت کیا گیا کنٹو اٹھارہ سو انسٹھ میں موکھیالے کو دریاباد سے ایستانانترت کر نواب گنج میں اسٹھاپت کر دیا گیا جو بارہ بنکی کا دوسرا پرچلت نام ہے سڑک نبلیٹ ترہا پر پہنچتی ہے یہاں سے پشم کی اور کوتوالی شہر کا پریسر رشتے تھے پورو کی سڑک دھنوکھر مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ سڑک شہر کے ویست ایون مہدوپون بازاروں میں ایک ہے دھنوکھر مارک پورو میں بڑھتے ہوئے شہر کے مہدوپون چورہے دھنوکھر چورہا پر پہنچتا ہے یہ چورہا بارہ بنکی شہر کا ویپارک درشتی کون سے کیندر بندو ہے یہاں سدہ او بھیڑ بھار بنی رہتی ہے یہاں سے دکشن میں گلہ منڈی ایون ستھرک ناکہ پشم میں نیبلیٹ ترہا ایون اتر پورو میں بارہ بنکی کا مکھے بازار رشتے تھے بارہ بنکی کے مین بازار میں دونوں اور آدھونک ویپارک پردشتان ایون بھوے امارتیں دکھائی پڑتی ہیں راجے کی رازدھانی سے بہت سٹھا ہوا ہونے کے کارن یہاں سمپنتہ ایون وکاس آس پاس کے انیے جنپدوں کے اپیکشا کرت ادھک ہے بارہ بنکی کے بازار میں شہر کے لوگ ایون آس پاس کے گرامین بڑی سنکھیا میں ایک اترت ہوتے ہیں یہاں دن کے سمیں بہت بھیڑ بھار بنی رہتی ہے مین بازار میں بڑھتے ہوئے سڑک گھنٹہ گھر سے گجرتی ہے گھنٹہ گھر بارہ بنکی شہر کی احتحاص ایک دھروہر ہے اس کی بھویتہ دیکھتے ہی بنتی ہے گھنٹہ گھر سے اتر پورکی اور مکھیا بازار سٹی بازار کے روپ میں جنا جاتا ہے یہاں سمست چھتر شہر کی گھنی آبادی والا بھاگ ہے ایون شہر کے سب سے پرانے بسے ہوئے کشتروں میں ایک ہے سٹی بازار میں شہر پولیس چوکی بھیجتے تھے سٹی بازار سے پور میں ایک سڑک پیر بٹاون چھتر سے ہو کر گھرتی ہے ایون دکشن کی اور گھوم کر راج کمل روڑ کے روپ میں چھایا سینیما چورہ پا جڑ جاتی ہے لخنو روڑ پر اس سے پٹیل چوک سے پورکی اور پرارمب ہونے والی فیضاباد روڑ بارہ بنگ کی شہر کے وسطتم سڑکوں میں ایک ہے شہر کا ایک بڑا حصہ اس مارک سے جڑا ہوا ہے سمپون بارہ بنگ کی جنبدگو وردوان میں کل چھے تحصیلوں چھے ویدانسوا نرواچنگ شیطروں ایون سترہ وکاسکھنڈ شیطروں میں بیباجت کیا گیا ہے جنبد میں جنمانس کو بھائی مکت و واتاورن دینے ہی تو سمپون جنبدگو کل بائیس تھانہ کوتوالک شیطروں ایون ایک مہیلہ تھانہ استعبت کیا گیا ہے فیضاباد مارک پور میں بڑھتے ہوئے لکپیڑا باگ چورہہ سے گجرتا ہے لکپیڑا باگ چورہہ سے دکشن میں لکپیڑا باگ کولونی حصیت ہے جو شہر کے پہنچ چھے تروں میں سمیلت ہوتی ہے لکپیڑا باگ چورہہ سے فیضاباد مارک پور میں بڑھ جاتا ہے سڑک کے دونوں اور انیکوں وارڈجک کامپلیکس استعبت ہو چکے ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں دیسی ایون ویدیشی برانڈیڈ کمپنیوں کے شوروم دکھائی پڑتے ہیں راچھیہ انٹر کالیج راچھیہ بالکہ انٹر کالیج جلا اسپتال آدھی سے ہو کر فیضاباد مارک سترک ناکہ پر پہنچتا ہے سترک ناکہ بھی شہر کی مہدپون چورہہ ہے یہاں سے دکھشن میں سڑک سترک حیدرگڑ کی اور اپنے اتر کی اور گلہ منڈی جستے تھے گلہ منڈی بہت بھیڑھاڑ برا بازار ہے یہاں بازار اتر کی اور دھنوکھر چورہہ پر جوڑتا ہے سترک ناکہ سے فیضاباد روڈ پور کی اور بڑھ جاتا ہے بارہ بنکی میں پور سمعے میں چار سینیما گھر بھی سنچالت ہوتے تھے جو درشکوں کی کمی کے چلتے تین سینیما گھر اب بند ہو چکے ہیں کہ اب درپن سینیما ہی اپنے سیوائیں پردان کر رہا ہے فیضاباد مارک پور میں بڑھتے ہوئے آیودہ نگر، چودری نگر، سدھارت نگر، پلہری چوک، جسونت نگر، آدھیک شیطروں سے ہو کر شہر کے پوروی چھوڑ پر اسیت گھوڑا ترہا پر پہنچتا ہے گھوڑا ترہا سے فیضاباد مارک پورو کی اور فیضاباد، آیودہ، گورکپور کی اور پرستان کر جاتا ہے اترپور میں جانے والی سڑک گھوڑا، بلدامپور، بہرائی، شاوستی، آدھی جنپدوں سے جڑتی ہے دکشن کی اور سے، حیدرگڑ کی اور سے آنے والا مارک شہر میں بریل، چھتر سے ہو کر شہر میں پرویش کرتا ہے یہ سڑک سترک موڑ سے ہوتے ہوئے فیضاباد مارک پر سترک ناکھا پر جڑ جاتی ہے بارہ بنکی جیسے سندر شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک سخد انبھو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بارہ بنکی پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو بارہ بنکی شہر اتھوہ اس کے آس پاس کے چھیتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لئے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروب ایمپار کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروب ورما آپ سبی سے ویدہ لیتا ہوں دھنیواد